ناظرین ملک بھر میں کرونا کیسز میں تشویش ناکھتا کے اضافہ ہو رہا ہے خصوصاً بڑے شہروں میں مصبت کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور میں امیکٹران ویرینٹ کے مریض ریپورٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں گزیسہ روز ریگارڈ ایک ہزار چار سو ستانوے کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی میں روزانہ تین ہزار سے زائد افراد بارے سے متاثر ہو رہے ہیں وبا کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لئے چاروں شہروں سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا فیصل رضا بتائے گا اسلام آباد میں اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے اور گزیشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا کرونا کیسز میں جی بالکل اسلام آباد میں کرونا وائرس جو ہے وہ خاص طور پر اومی کرونا وائرس جو ویرینٹ ہے وہ تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے اور اسلام آباد میں گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ہزار چار سو ستانوے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ جو ہے وہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر زہیم زہا کے مطابق جو ہے وہ گزشتہ روز وفاق میں آٹھ ہزار پانچ سو تنتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے جو ہے وہ کیسز کی جو شرع ہے وہ سترہ اشاریہ پانچ دو فیصد ہے یعنی کہ پورے ملک میں جو شرع ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد میں جو شرع ہے وہ ہوش ربا ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے نیشنل کمانڈر آپریشن سنٹر نے مسلسل جو ہے وہ گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی یہ چیز باور کرائی کے عوام جو ہیں وہ خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھیں چھے فٹ کا فاصلہ منٹین رکھیں جو ہے وہ ماسک اور سینٹائزر کا استعمال جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاں رش والے علاقے ہیں وہاں پہ خاص طور پر جو ہے وہ کرونا کیسز جو ہیں ان کے تیزی سے بڑھنے کا خدشہ موجود ہے جو ہے وہ ڈسٹرک ہیلڈ آفیسر نے جو ہے وہ اسلامباد کی انتظامیاں کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ اسلامباد شہر کی تیرہ علاقے جو ہیں اس کی تیس گلیوں میں نکلو حرکت پر فوری پابندی آید کرنے کی سفارش کی ہے انہوں نے تجویز دی ہے کہ سیکٹر جی سکس جو ہے جی سکس کے تمام سیکٹرز جو ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ بند کیا جائے اسی کے ساتھ سیکٹر جی نائن ون کے جو ہے وہ مختلف گلیاں جو ہیں جس میں گلی نمبر چوہتر چھبیس جی ٹین ٹو کی گلی نمبر چودہ بیس تیس اور دیگر پر جو ہے وہ نکلو حرکت پر پابندی کی تجویز دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایف ٹین ون جو ہے اس کی گلیاں بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ اور جو ہے وہ سیکٹر جی میں ڈی ایچ اے اور اسی کے ساتھ سیکٹر اے ڈی ایچ اے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مختلف گلیوں کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر کرونا کیسز تیزی سے جو ہے وہ بڑے ہیں اور اسلامباد کے علاوہ جو ہے وہ اگر ملک بھر کی بات کی جائے تو نیشنل کمانڈڈ آپریشن سنٹر نے آج جو تعداد ترین آداد شمار جاری کی ہے ان کے مطابق اٹھاون ہزار تین سو چونتیس جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں جبکہ سات ہزار پانچ سو چیاسی جو ہے وہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ ملک بھر میں جو شرع ہے وہ تیرہ فیصد ہے جبکہ بیس جو ہیں وہ لوگ کرونا وائرس کے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہزار تیرہ سی مریض جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا رکھ کرتے ہیں کراچی کا کراچی میں موجود ہیں ابراہیم رنجی ابراہیم بتایا کراچی میں کرونا سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن کیا عوام سو پیس پر عمل کر رہے ہیں اور انتظامیہ وبا کنٹرول کرنے کیلئے کس قدر متحرک ہے جتے کہ بلکل اگر پورے ملک کی بات کیجئے تو پورے ملک میں سب سے زیادہ کراچی کی شرع ہے جو کہ گزشتہ روز کی اگر بات کیجئے تو پنتالیس اشارہ ایک چار فیصد رہی ہے جو کہ گزشتہ دو تین ہفتوں کے دوران سو فیصد تک کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا روزانہ کی بنیادوں پر تین ہزار سے چار ہزار کیسز کنفرم ہو رہے ہیں اور دس سے پندرہ افراد صرف کراچی میں جو ہے وہ جاں بھاک ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے لیکن عوام جو ہے ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہی نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال لکھا جا رہا ہے نہ ہی سینیٹیزر استعمال کیا جا رہا ہے نہ ہی اسپتالوں میں آنے والے مریض اور تیماردار ماسک استعمال کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پانچ لاکھ سے زائد کنفرم ہو چکے ہیں کیسز سندھ بھر میں سات ہزار سات سو اڑتیس افراد کرونا کا شکار ہو کر جاں بھاک ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اومی کرون کے کیسز کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے دو سو اسی سے زائد افراد جو ہیں وہ اومی کرون کے کنفرم ہو چکے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف اسپتالوں میں بھی ابھی مریض دوبارہ داخل ہونا شروع ہو گئے سندھ بھر کے اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو تمام اسپتالوں میں صورتحال تو کنٹرول میں ہیں لیکن روزانہ کی بنیادوں پہ بیس سے پچیس افراد جو ہیں وہ نئے کرونا کے ساتھ ریپورٹ ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور یہ طرح درجنوں افراد ابھی وینٹی لیٹر پہ بھی داخل ہیں لیکن تقریباً ستر سے اسی فیصد اسپتالوں کے جو بیٹز ہیں کرونا کے وہ ابھی خالی ہیں محکمہ سیہ سندھ نے جو ویکسینیشن کا اقدامات ہیں اس کو بھی بڑھا دیا ہے جبکہ جو گھروں کے اندر خواتین اور بچے ہیں ان کی تعداد کم ہے جنہوں نے ویکسین کروائی ہے اس حوالے سے محکمہ سیہ سندھ نے تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی گھر گھر جا کر ابھی جو خواتین گھروں کے اندر ہیں اور بچے ان کو بھی ویکسین لگانے کے لیے جو وہ ہدایت جاری کری ہے اس حوالے سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھی ٹرینک جاری ہے تاکہ جو افراد گھروں میں موجود ہیں ان کو بھی کرونا سے بچوں کی ویکسین لگوائی جا سکے تاکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا کی شرعہ جوئے وہ کم ہو سکے اور عمام کو بھی چاہیے ہوگا کہ احتیاطی تدابیر اپنا ہے ٹھیک ہے ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ناظرین اسلامباد اور کراچی کے بعد رکھ کریں گے صوبائی دار حکومت لاہور کا جہاں پر مارس موجود ہیں سلیمان چودری سلیمان بتائے گا لاہور میں کرونا وارث کی کیا صورتحال ہے اور ایس او پیس پر کس سطح تک عمل درامت کروایا جا رہا ہے دیکھیں جی کراچی کی طرح ہم لاہور کے پنجاب کے دو شہر ہیں جنہیں میں لاہور اور آلپنڈی شامل ہیں وہاں پر جو کرونا مصبت آنے کی شرعہ ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے گزرسہ چوبیس گھنٹ کو دران پنجاب بار میں جو ہے ایک ہزار نو سو ٹھاسی نیک ایسے رپورٹ ہوئے جس کے بعد جو تعداد ہے وہ چار لاکھ باسر ہزار تیم سو نتر رپورٹ کی جا رہی ہے اگر ہم کرونا مصبت آنے کی شرعہ کی بات کریں تو گزرسہ چوبیس گھنٹ کو دران پنجاب میں جو کرونا مصبت آنے کی شرعہ ہے وہ نو فیسر رکار کی گئی ہے دبکہ لاہور میں جو ہے وہ چودہ سہرے چار فیسر رکار کی گئی مریض جو ہے ان کو بینٹلٹر پر رکھا گیا ہے جبکہ اسی سے زائے جو مریض ہیں ان کو جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں اکسجن تیریپیو پر رکھا گیا ہے یہاں پر جو کورنا مصبت آنے کی شرعہ ہے کیونکہ درستی سے زیادہ ہے یہاں پر پنجاب حکومت نے جو لاہور کا تعلیمی دارے ہیں چھٹی جماعتہ کہ ان کو یہ عدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ پچاس پیچھت طلبہ کے ساتھ جو ہے ہے وہ تین دن کسر کریں گے تین دن کو چھٹی جائے گی جبکہ چھٹی سے اوپے والی کسر جہاں وہ معمول کے طابق کھلی ہوئی ہیں اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں جو ہے وہ اس وقت انہوں شہروں میں شامل ہے دو شہروں میں کہ جہاں پر اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو انڈور ڈائننگ ہے وہ اس کو جو ہے وہ مکمل پمندی آئیت کی گئی ہے چوبیس جنوری سے اس کا اطلاق ہوگا پندرہ جو ہے اس کا اطلاق جاری رہے گا اسی طرح اگر جو دیگر تقریبات ہیں اس پر بھی جو ہے ان کو محدود کر دیے گیا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے کہ تاکہ جو کرونا کا پھلا ہو لاہور اور آلپنڈی میں ہو رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اگر اب بات کی جائے ایسو پیس کی تو جو پنجاب میں خصوصاً لاہور میں جو ایسو پیس پر ان پر رمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے لوگ جو ہے وہ فیس ماس کا احتمال نہیں کر رہے ابھی بھی لاہور کی جو تقریباً اکاون فیصد جو آبادی ہے اس کو فولی ویکسنٹ کرنا باقی ہے صرف انچان فیصد جو آبادی ہے اس کو فولی ویکسنٹ کیا جا سکا ہے اگر بات کی جائے کرونا ایسو پیس کی تو جہاں پر جو مارکیرز ہیں شادی آلز ہیں اور دیگر جو وہیں مقامات ہیں وہاں پر نات پس مجھ فاصل کا خیار رکھا جا رہا ہے نات جو فیس ماس کا جا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کے وقت سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں اور جستہ دو ست تین افتوں کے دران یہاں پر جو اکٹیو کچھت کے دارے ناتے ہو کر سلام شہدریہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بروق کرتے ہیں خیبر پختون کو عزیشان خاکاخل بتائے گا کہ صوبے اور خصوصاً پشاور میں کرونا وبا کی صورتحال کیسی ہے جی بالکل مولبر کی طرح خیبر پختون خور بلخصوص پشاور کی صورتحال بھی جو ہے کوچھ اچھی نہیں ہے یہاں پر بھی دن بدن کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملائے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ سو نبے افراد جو ہے وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور پانچ افراد جو ہے وہ جاباک بھی ہوئے ہیں اومیکرون کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی کافی زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور گزشتہ روز جو ہے چوالیس افراد میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو متاثرہ ازلا ہے اس میں پیشاور سرفیرس تھے یا کے جو مردے اور خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ تیزی سے اومیکرون وائرس جو ہے وہ پیل رہا ہے صوبہ بر میں جو ہے وہ پابندیاں بھی آئیت کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ جس ازلا میں دس فیصد سے زیادہ کرونا مضبط کیسز کی شرح ہوگی وہاں پر جو ہے مختلف قسم کی پابندیاں جو ہے آئیت کی جائے گی نوشیرہ اور بٹخیلہ میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے اسی طرح ویکسینیشن پر بھی زور دیا جارہا ہے اور مختلف طریقوں سے جو ہے یہ مہم تیسر کیا جارہا ہے جس نے ویکسین نہیں لگائی ان کو جو ہے وہ ہدایت کی جاری ہے کہ وہ ویکسین لگائے اور جس نے ویکسین لگائی ہے اس کو بوسٹر ڈوز کی ہدایت کی جاری ہے کہ وہ جلد بوسٹر ڈوز لگائے تاکہ وہ محفوظ ہو سکے اسی طرح شایدی حال اور دیگر جو تقریبات ہیں ان کے لئے بھی اس اوپیز جو ہے وضع کر دی گئی ہے اور اس پر عمل درامت کی بھی سفارش کر دی گئی ہے اسپطالوں میں جو ہے اوپیڈیز کی تعداد بھی کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے پی آئی سی پیشاور انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی میں جو ہے جو مریضوں کی تعداد ہے اور تمرداروں کی تعداد ہے اس کو بھی کم کرنے کا جو ہے وہ ہدایت جاری کیا گیا ہے اسی طرح دوسرے اسپطالوں میں بھی اس اوپیز پر ہر صورت عمل درامت کو یقینی منانے کی ہدایت کی گئی ہے اور حکومت بار بار یہی جو ہے سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس اوپیز پر عمل درامت کو یقینی بنائے جائے کیونکہ یہ دو مہینے جو ہے وہ کافی زیادہ حساس ہے اگر اس پر جو ہے کرونا وائرس پر کاؤ پائے گیا تو آئندہ چند ماہ کے لئے جو ہے کرونا وائرس جو ہے وہ ہمیں کوشش کی جاری ہے کہ اس اوپیز پر عمل درامت کروائے جائے زشان کا خغیل آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پشاور سے آپ کا شکریہ فیصل رضا میں اسلامباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ لاہور سے مسلمان چوہدری نے اپڈیٹ کیا اور کراچی سے ابراہیم ورند ہمارے سے موجود تھے آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ